کہ ایمان بغیر علم کے ہوئی نہیں سکتا ہے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے معارفت حاصل نہیں کریں گے اس پر آپ ایمان نہیں لاسکتے ہیں چونکہ ایمان علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہے تو اس لئے اللہ اللہ دین آمنوں سے انہوں نے استنباد کیا کیا علم اور تشریفی کر دی علم سے مراد اللہ کی معارفت اللہ کے نبی کی معارفت اور دین اسلام کی معارفت تو یہاں پر اللہ عز وزن نے زمانے کی قسم کھائی ہے کیوں یہ اس لئے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ کون کامیاب ہوئے اور کون ناکام ہوئے سارے کے سارے عمال جو ہم کرتے ہیں اسی زمانے میں کرتے ہیں اور اس میں استدرال اس بات سے ہے کہ سارے کے سارے انسان البتہ گھاٹے میں ہیں اور نقصان میں ہیں یہاں ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ عز وزن اپنے مخلوقات میں سے جس کے چاہے قسم کھا لے لیکن ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم صرف قسم کس کے کھائیں اللہ عز وزن کے کھائیں بہت سارے لوگ جو ہے نبی کے قسم کھاتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے سر کے قسم کھاتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے اولاد کی قسم کھاتے ہیں یہ شرک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تحقیق کے اس نے شرک کیا ہے موسیقی